جن دوشیوں کو رہائی دے دی گئی ہے جندو ہونے کی وجہ سے کیا رہائی دی گئی ہے کیا ان کی رہائی صحیح ہے دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی یہ سب سے گندی عادت ہے کہ آپ بلتکاریوں کو جاتی دھرم اور ریلیجن میں تولتی ہیں وہ بلتکاری اپنی حوص کو مٹانے کے لیے ایک گربتی مہلہ کے ساتھ بلتکار کرتے ہیں وہ بلتکاریوں کا نہ کوئی جاتی نہ کوئی دھرم اور نہ ہی کوئی مجھب ہو سکتا ہے ایک بات آپ مجھے بتائیے ہاترس میں جس بیٹی کے ساتھ بلتکار ہوا اور راتوں رات اس شب کو جلا دیا گیا دیس کے پردان منطری نریندر دامدر داس موڈی جی لالکی لے کے اوپر کھڑے ہو کر وہ بولتے ہیں مہلہوں کے سممان کی بات کرتے ہیں اور مہلہوں کو لے کر بابوگ بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہیں پردان منطری نریندر موڈی جی جس گجرات کے مکہ منطری بھی رہے ہیں اسی گجرات میں مہلہوں کے ساتھ اتپیرن یون سوشن اور بلتکار جیسی خبریں سامنے آتی ہیں اور جب ایک مہلہ جس کے ساتھ میں گربتی مہلہ کے ساتھ میں بلکس بانوں کے ساتھ میں بلتکار ہوتا ہے اور ان بلتکاریوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو میں ان لوگوں کے اوپر ایک شرمندگی کی نظر سے دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ بھارت دیش تھا جس میں دیش تھا کیا آج بھی ہے یہ وہ بھارت دیش ہے جس میں مہلہوں کو بیٹیوں کو لکشمی دیوی سمجھ کر سہرسوٹی سمجھ کر پوجا جاتا ہے جس دیش میں مہلہوں کے سممان میں لنکا دہن کر دی جاتی ہے اس دیش کے اندر بلتکاریوں کو پھول کی مالا پہنا کر سواغت کیا جا رہا ہے یہ لوگ میرے دیش کے نہیں ہو سکتے یہ لوگ بھارت دیش کے نہیں ہو سکتے کیونکہ بھارت دیش میں بلتکاریوں کو کبھی مالا سے نہیں بلتکاریوں کا سواغت صرف فانسی کے پھندے سے کیا جاتا ہے اور میں اس دیش کے اندر اس دیش کی جوڈیشری سے اس دیش کی نیای پالی کا سے اس دیش کی عدالت سے یہ گوہار کروں گا کہ آپ بلکس بانوں کے بلتکاریوں کے ہوں چاہیں پھر وہ ہاترس کے اندر جن بیٹیوں کے ساتھ بلتکار ہوا وہ بلتکاری ہوں چاہیں پھر اس دیش کے اندر کلدیپ سنگھ سینگر نے جس بیٹی کے ساتھ بلتکار کیا چاہیں کلدیپ سنگھ سینگر جیسے بلتکاریوں سب ہی کو صرف بلتکار کی ایک کی سجا ہونی چاہیے اور وہ ہے فانسی اس دیش چندر مہلاؤں کے ساتھ بلتکار کی خبریں دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہیں لیکن سرکار کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے پردھان منتری آپ کیا بات کر رہے ہیں دوشیوں کو یہاں کر دیا گیا ہے میں آپ سے کیا بول رہا ہوں آپ یہ مجھے بتائیں دوشیوں کو یہاں کہ میں نے کیا بولایا آپ کو کہ میں نیائے پالکہ سے گوہار کرتا ہوں کہ ان دوشیوں کو فانسی کی سجا دی جائے کیونکہ بلکس بانو ایک چیز لکھتی ہیں اور وہ بولتی ہیں بلکس بانو کہ میرے ساتھ جب بلتکار ہوا تو اس سے نکلنے میں میرے کوئی تھوڑا سمیہ لگا لیکن جب میں اس سمیہ سے تھوڑا سا باہر نکلی تو میں دھیرے دھیرے اپنے جیون کو بتانے لگی لیکن آج جب میں ان بلتکاریوں کو باہر دیکھتی ہوں تو میرے جو جینے کی جو ہے وہ شمتہ جو ہے وہی طریقے سے میرے دل جو ہے منوبل جو ہے وہ ٹوٹ جا پا ہے اور سیدھے طور پر جب ایک مہیلہ جس کے ساتھ بلتکار ہوا اگر وہ بلتکاریوں کو باہر دیکھے گی نکلتے ہوئے تو ستھیدی سی بات ہے وہ مہیلہ کیسے جی پائے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور بلتکاریوں کا سواگت جب مالا پیلانکر کیا جاتا ہے تو آپ سوچ کر دیکھئے گا کہ وہ مہیلہ جس کے ساتھ بلتکار ہوا ہے جس کے ساتھ یون شوشن ہوا ہے اس کے اوپر کیا بیٹ رہی ہوگی یہ سوچ کر دیکھئے گا مہجی میرا ایک سوال ہے جس طرح جیسے آپ نے ابھی بات کئی دوسیوں کی ان کے اب تو لوگ پکش میں بھی آ جاتے ہیں پنچائت کرنے لگتے ہیں تو اس چیز کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں ان جیسے لوگوں کی سوچ سے یہ سوچتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں نے ہندو دھرم کو اور تمام دھرم کے لوگوں چاہے میں ہندو دھرم کے لوگوں مسلم دھرم کے لوگ ہوں یا کسی بھی دھرم کے اور جاتی کے لوگ ہوں کوئی بھی دھرم کا ویقتی ہوں اگر وہ بلتکاریوں کو جاتی کی نظر سے ان کو دھرم کی نظر سے اور ریلیجین کی نظر سے دیکھتا ہے تو میں اس سے گندی مان سکتا والا ویقتی اس دیش کے اندر کسی کو نہیں سمجھ سکتا ہوں کیا لگ رہا ہے اس بہنوں کے جو گنہگار اس کو دوبارہ جیل میں رکھا جائے بلکل رکھا جائے نشط طور پر رکھی جائے اور دیش کے تمام جتنے بھی نیائے دیش ہیں ان کو بھی ایک ساتھ بیٹھ کر سپریم کورٹ کی بینچ کو اس پر چرچہ کرنا چاہیے ویچار بھی مرض کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ولتکاری ہو اس کو اس دیش کے اندر سجائے موت ہونی چاہیے سجائے فانسی ہون چاہیے جنہوں نے فیسرہ سنایا تو ان آروپیوں کو چودہ سال کے عمر کہہ دیا تھا جب انہوں نے خبر سنیے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی بہت سارے جج ہوں چاہے پھر وہ بھارتی جنگتہ پارٹی کے نیتہ ہی کیوں نہ ہوں وہ بھی بہت ساری چیزوں کو ویروت کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سبرمنیم سوامی جو لگاتار سرکار کی نتیوں کو بھی ویروت کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں جس جج نے انہیں چودہ سال کی جو فانسی کی سجا سنائی تھی آپ یہ دیکھئے عمر قید کی جو سجا سنائی تھی چودہ سال چودہ سال کی جو عمر قید کی سجا سنائی تھی آج وہ جج بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارا بھارت کس اور اور کس دشاں میں جا رہا ہے اور یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اس دیش کے اندر ہم بلتکاریوں کو سڑک پر نکالیں اور ان کا سواگت کریں پھول کی مالا سے مٹھائیوں سے لیکن دیش کی میڈیا اور دیش کی گودی میڈیا ان سب چیزوں کو نہیں دکھا رہی ہے وہ دکھاتی ہے اس دیش کے اندر جہاں پر نرندر موڈی کی سرکار نہیں ہے وہ وہاں پر دکھاتی ہے دیش کی میڈیا اس دیش کے اندر اندر میگوال جیسے مددوں کو نہیں دکھاتی ہے دیش کی میڈیا اس دیش کے اندر ابھی حالی میں گاجی آباد میں جس طریقے کا معاملہ آپ کے سامنے آئے تھا موڈی نگر کا وہ نہیں دکھاتی ہے دیش کی میڈیا دیش کی میڈیا آپ کو بلکی زبانوں کی خبر نہیں دکھاتی ہے لیکن وہ یہ ضرور دکھائی کہ پاکستان میں ہندووں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا کھایا جا رہا ہے کیا بن رہا ہے یہ دکھاتی ہے مہت شرما آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرم سے نہیں جوڑنا چاہیے لیکن اگر اس کی جگہ مسلمان ہوتا تو آج بھارتی جندہ پارٹی کی نیتا ہندو سگھنٹا سڑکوں پر پردشن کر رہے ہوتے اور کوئی مسلمان اپرادی ہوتا تو آج بھارتی جندہ پارٹی سڑکوں پر اتری ہوتی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اس دیش میں پترکار ہیں اور آپ اس پرکار کا سوال کرتی ہیں جاتی دھرم سے تو آپ ہی لوگ جوڑتے ہیں میرے کو آپ ایک منٹ میرے کو لیٹ می کمپیٹ بہلے آپ نے سوال کو سنویجے 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 میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہاترس میں ایک بیٹی کے ساتھ بلتکار ہوا وہ بیٹی ہندو دھرم کی بیٹی تھی وہ بیٹی ہندو کی بیٹی تھی یہ تو اس دیش کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی ایسٹی او بیسی اور مائنورٹی کے نام پر لوگ کو باٹ دیا ہے ورنہ اس دیش کا سنبیدان جتنا حق اور عدیقار ایک ہندو کو دیتا ہے اتنا ہی حق اور عدیقار ایک مسلمان کو بھی دیتا ہے اس دیش میں سبھی کو سمانتہ کا عدیقار ہے رائٹ ٹو سپیچ کا عدیقار ہے رائٹ ٹو فریڈم کا عدیقار ہے تو آپ بلتکاریوں کو جات پاس سے نہ جوڑیں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا جاتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کہا کہ جس میں آپ نے کہا کہ اگر ان کی جگہ پر کوئی مسلمان ہوتا تو بھارتی جنتہ پارٹی سڑک پہ اتر جاتی تو میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے کوئی ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں سب کو سجا ملنی چاہیے اور سجا سب کو ہونی چاہیے بھائی یہ نہیں ملی تو سوال کا جواب تو آپ جا کر پوچھئے بھارتی انتہ پارٹی کے نتاؤں سے دیش کی نیای پالی کیسے پوچھئے ہندو پرسط جو آپ نے اپنے آفیس میں بلا کر مٹھائی باتتا ہے ان کے جو مالا لکرتا ہے مالا چناہیات ان کو ایک کہوت ہے کہ ہندو رچک دال ہے جو ہندو کے رکشہ کر رہے ہیں آج کل ایک کہوت یہ ہے کہ بھینس کے آگے آپ کتنی بھی بین بجا لیجئے اس کو کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ لوگ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ بھارت دیش کو جاتی کے نام پر توڑنے کا پریاس کر رہے ہیں آپ سوچ کر دیکھئے کہ بلتکاریوں کا سواگت ہو رہا ہے اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بلتکاری ہندو ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سوچئے گا اگر اس کا ویروت کو ہندو کرے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ بیقتی ہندو دھرم کا نہیں ہے تو یہ سوچئے ان کی مانسکتہ بھارت دیش کو گولامی کی رہا پر ان کی مانسکتہ بھارت دیش کو بانٹنے کی رہا پر لے کر جاریے لیکن آپ لوگوں سے ایک نویدن کرتا ہوں کہ وی ایچ بھی ہوں بجرنگدل ہوں آر ایس ایس ہوں یہ کبھی بھی دیش کو جوڑنے والی بات نہیں کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے ان کا ایک ہی ادیش سے رہا ہے صرف دیش کو توڑنا جاتی کے نام پر توڑنا ہندو مسلمان کے نام پر توڑنا یا آنے کسی مددے کے نام پر توڑنا ان کا پریہ صرف دیش کو توڑنے کا رہتا ہے تو آپ لوگوں سے ایک نویدن کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے مادین سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وی ایچ بھی کیا کمنٹ کرتا ہے وی ایچ بھی کیا ترک دیتا ہے اور وی ایچ بھی کیا بات کرتا ہے آر ایس ایس کیا ترک دیتا ہے کیا بات کرتا ہے اور کیا بیان دیتا ہے آپ لوگ اس کی چرچہ نہ کر کر چرچہ صرف اس بات کی کریں کیونکہ اگر یہی بات اس دیس کے اندر پردھان منطری بولتے تو ہم پردھان منطری سے سوال کر سکتے تھے Who is this VHP اور Who is this RSS ہندو کی راکھنہ کر رہی ہے سر وہ میری بات آپ سن لیجیے پہلے بات آپ یہ بےہودہ کا جو آپ کی بات ہے ایک بات آپ نے پوچھا کیسی بات کریں آپ نہیں نہیں آپ ایک بات مجھے بتائیے جب ہاترس میں ایک بیٹی کے ساتھ بلتکار ہوتا ہے کیا وہ بیٹی ہندو کی نہیں ہوتی اس سوال کا جواب آپ کے ناغردم ہے تو آپ یہاں کر دے دیجئے کیا ہاترس میں جس بیٹی کے ساتھ بلتکار ہوتا ہے VHP سڑک پر پردرشن کرنے کے لیے کیوں نہیں اترتا ہے اس سوال کا جواب دے دیجئے جب اس دیس کے اندر اندر میگوال کے ساتھ میں دورویوار ہوتا ہے تب VHP سڑک پر پردرسن کرنے کے یہ کیوں نہیں اترتا اس سوال کا آپ جواب دے دیجئے جب اس دیس کے اندر ایک پریوار کے ساتھ میں دربیوار ہوتا ہے یو پی کے اندر میں تب سڑک پہ کیوں نہیں اترتا ہے اس سوال کا جواب دے دیئے اتنے ہندو مرتے ہیں اتنے برحمان مرتے ہیں اتنے سودر بیچے چتری ہے میں سب پیت اللہ صرف ایک ہی چیز میں کرتا ہوں وہ سب ہندو ہیں اتنے ہندو مرتے ہیں کیا وہ کیوں نہیں آتے ہیں بولنے کے لیے بی ایچ پی آلے کیونکہ بی ایچ پی والے صرف وہاں پر بولتے ہیں جہاں پر دیش کے ٹکڑوں کو بڑھاوہ ملے جہاں پر دیش بڑھ سکے ہندو مسلم سکھ کسائی کے نام پر وہاں پر بی ایچ پی بولتا ہے بی ایچ پی کبھی بھی ہندو کی آواز کو نہیں اٹھاتا ہے اگر ہندو کی آواز کو اٹھاتا تو آپ دیکھ لیجئے مندیروں کے باہر کتنے ہندو بھوکے میں بیٹھتے ہیں بتائیے کیا اس دیش کے اندر بی ایچ پی کیا بات کریں آپ کہتے ہیں کہ ہندو کی سرکار چل رہی ہے پورا دیش چلاتا ہے ہندو کی سرکار چل رہی ہے ہندو کی سرکار چل رہی ہے چلئے ایک کام کر دیجئے مسلمان کو پیٹرول دے دیجئے سو روپے ہمیں اسی روپے دلوا دیجئے ہندو کی سرکار چل رہی ہے نا بتا دیجئے نا آپ مجھے کر دیجئے آپ اتنا کام کر دیجئے آپ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے مسلمان سے تو اپنی پارٹی میں مسلمان نیتہ کیوں بھرتی کریں سانہ باج حسین ہندو ہے مقتار اباس نکوی ہندو ہے بتائیے نا آپ مجھے ان کے دماد جو ہیں جتنے بھی ان لوگ کے دماد ہیں وہ جاتا سب کے بی جی پیالوں کے دماد مسلم ہیں بتا دیجئے آپ مجھے تو کیوں رکھ رکھا ہے آپ نے تو ان کا عدیس سے صرف ایک یہی ہے کہ آپ جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر اور ہندو اور مسلمان کے نام پر صرف ایک عام آدمی کو لڑا ہے موہد صرمہ کھڑا ہے بلکس بانو کے ساتھ میں بلکس بانو کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور انتیم دور تک کھڑا رہا ہوں بلکل جائیں گے اور گجرات جائیں گے چناب کا وقت بھی ہے گجرات تو جائیں گے نشی طور پر جائیں گے اور بلکس بانوں کے لیے انصاف کی مانگ کریں گے اور اسی لیے میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اسی دن ٹویٹ ڈالا بلکس بانوں کے لیے آپ جب میرے ٹویٹر ہینڈل چیک کریں گے حالانکہ میرے ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ سسپینٹ کر دیا گیا میں نئے ٹویٹر ہینڈل بنا کر بھی میں نے بلکس بانوں کے لیے ٹویٹ کرا اور بلک بیٹی کو لکشمی سمجھ کر دیوی سمجھ کر پوزا جاتا تھا جس دیش میں بیٹی کے سمبان میں لنکہ دہن کر دیا جاتا تھا آج اس دیش کے اندر بلتکاریوں کا سواگت پھول کی مالہ پینا کر کیا جا رہا ہے یہ لوگ ہمارے دیش کے نہیں ہو سکتے یہ ٹویٹ میں نے بلکس بانوں کے لیے کیا ہے اور میں پورے دیش سے کہوں گا کہ بلکس بانوں کے لیے محیم چلائیں بلکس بانوں کے لیے آپ محیم چلائیں اور بلکس بانوں کے انصاف ٹیمانگ پورے دیش میں کریں جاہین جاہ بھارت بندے ماترم